رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما تو پیارے بچوں قرآن مجید رب کریم کا تعروف ہے اس کو رب کریم کو جاننے کے لئے ہمارا رب کیسا ہے ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہئے قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آپ کو اردو پڑھنا کیا آپ نے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم روز کی تین آیات آپ نے قرآن جیتی پڑھنی ہے تو ایک سال میں آپ کا پورا قرآن ترجمہ سے پڑھا جائے گا قرآن حکیم لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے آج ہم بات کریں گے راؤنڈنگ نمبر راؤنڈنگ نمبر کا مطلب ہوتا ہے نمبروں کو کامل کرنا قرطو میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں راؤنڈنگ can be used when an exact number isn't needed and an approximate answer will do ہم راؤنڈنگ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں exact number نہیں چاہیے ہوتا اور اندازت سے ہمارا کام چل جاتا ہے راؤنڈنگ is a way of simplifying numbers to make them easier to understand our work with نمبر سادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے if last digit is less than 5 it is simply dropped اگر آخری digit جو ہے وہ پانٹ سے کم ہے تو اس کو drop کرنے میں سال کے طور پر 1.943 کو rounded کر کے 1.94 لکھا جا سکتا ہے ہم نے 3 کو drop کر دیا کیونکہ وہ پانٹ سے کم ہے this decreases the number of significant digits in the figure اس سے جو عداد و شمار ہیں ان میں ایک نمبر کم ہو جاتا ہے دوسری example ہے if the last digit is greater than 5 then the digit on the left is increased by 1 اگر آخری digit پانٹ سے بڑی ہے تو ہم buy and side پہ جو digit ہے اس کو ایک نمبر بڑا کر دیں گے مثال کے طور پر ہم 1.47 کو rounded کر کے 1.5 کر دیں گے this also decreases the number of significant digits in the figure یہ also عداد و شمارہ ہم جب لکھنے لگتے ہیں تو اس میں اہم digits کو کم کر دیتا ہے اب مسئلہ آتا ہے کہ if the last digit is 5 then it is rounded to get nearest even number جیسے 1.35 ہے تو اس کو round off کریں گے تو 1.4 کر سکتے ہیں اور 1.45 کو بھی round off کریں گے تو 1.4 لکھ سکتے ہیں یعنی یہ آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی جا سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر مناصر ہیں امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں